ہیلو فرینڈز آپ کا فیصل بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کینڈرہ بینکہ کی کینڈرہ بینکہ کے سٹاک میں کل بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے 4.20% کی گرابٹ کے ساتھ یہ سٹاک 306.70 کے لیبل پہ کلوز ہو گیا ہے تو دوستو اس سے دیکھیں آپ کو ہرانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کل مارکٹ میں بہت بڑا بھجال آیا تھا مارکٹ میں ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا اور کینڈرہ بینکہ کے سٹاک میں بھی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو ایس سٹاک اپنا لور سپورٹ بناتا بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور لویس لیبل سے کچھ رکوری بھی شاندر دیکھ رہی ہے تو بہت زیادہ گرابٹ بعد میں نہیں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو بعد میں سٹیبلٹی بھی ملی ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹرینڈ اس سٹاک میں رہ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کر دیں دوستو آئیے پہلے اس کے سٹاک کی پرپورمس دیکھ لیتے ہیں لازٹ پائیو ڈیز میں دیکھو 2.79% کی گرابڈ چل رہی ہے پہلے سارا کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن کل سڈنلی مارکٹ میں بھی گرابڈ ہوئی اور اس سٹاک میں بھی بڑی گرابڈ دیکھنے کو ملی ہے پروپور بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے بند منت میں دیکھ لو پہلے یہ سٹاک اپنے ہائیس لیول کے راؤنڈ ٹریٹ کر رہا تھا 3.36 کا لیول اس کا ہائیس ریزیسٹنس لیول ہے جہاں سے اس سٹاک میں گرابڈ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جو کہ اب تک بھی چل رہی ہے اوبرال بند منت میں فلیٹ پیٹرن ہے 6 منت کا ڈاٹا دیکھ لو 38% کی ریلی جرور یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے سلولی سٹیڈلی اس کے چارٹ میں دیکھو بہت ہی لینئر گروت ممنٹم دیکھنے کو ملا ہے گرابڈ بھی ہوتی ہے لیکن رکوری بھی ہوتی ہے جب مارکٹ نیچے آتی ہے تو سٹاک گرابڈ ہوتی ہے پھر یہ سٹاک اپنی ریلی کانٹینو کر دیتا ہے 1 year میں 27% کے ریٹرنز ہیں جبکہ 5 years میں ابھی فلیٹ ٹرینڈ ہی ہے کیونکہ پہلے گرابڈ کے بعد اب 2020 کے بعد اس سٹاک میں بہت ہی شاندہ رکوری دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک 83.80 کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا تھا on the May 20 لیکن اس کے بعد دیکھو کتنی شاندہ رکوری دیکھنے کو ملی ہے 3 to 4 times گروت دیکھنے کو مل چکی ہے تو آئیے اس کے لیٹس نیو چیک کر لیتے ہیں دوستو اس بینک کے جو نمبرز ہیں وہ ابھی ڈکلیئر ہو چکی ہیں تو موٹا موٹا اس کا سارا ڈٹیل چیک کر لیتے ہیں کہ بینک کے نمبرز کیسے رہی ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس نمبرز کا بینک کی پرفارمنس پر کیا ایمپیکٹ رہ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نیٹ پروفٹ کی نیٹ پروفٹ میں 92% کا جامپ دیکھنے کو مل گیا ہے in the December quarter December quarter میں اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے 2881.5 کروڑ آیا ہے جبکہ last year same quarter میں 15002 کروڑ تھا تو بہت ہی بڑیا جامپ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کہہ سکتے ہو اس سٹاک میں nearly double growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی indication ہے بینکنگ سیکٹر کے سارے نمبرز بہت ہی شاندار آ رہی ہیں اور یہ بھی one of the best bank ہے اس نے بھی شاندار جو ہے وہ recovery show کر دی ہے نیٹ پروفٹ میں اچھا جامپ ہے بات کرتے ہیں نیٹ انٹریسٹ انکم کی that is the interest earned minus the interest given تو کیونکہ بینک جو ہوتا ہے کوش انٹریسٹ ارن کرتا ہے اور اس کے بعد کوش بینک جو ہے وہ انٹریسٹ پی بھی کرتا ہے تو دونوں میں جو difference ہے وہاں پہ بھی آپ کو اچھا trend دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ 8600 کا ڈاٹا آیا ہے اور یہاں پہ جو last year تھا اس کی جو NII تھی 6945 کروڑ تھی تو یہاں پہ 24% کی growth دیکھنے کو مل چکی ہے in the NII یہاں پہ تھوڑا clear نہیں ہے ہم یہاں پہ show کر رہے ہیں NII میں آپ کو 24% کی growth دیکھنے کو ملی ہے margin دیکھیں net interest margin میں بھی 3.04% کا ڈاٹا آیا ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھی improvement دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ last year same period میں اس کے margin 2.83% تھے تو سارے ہی numbers positive trend show کرتے دکھائی دے رہے ہیں مطلب بینک کے numbers improve ہو گئے ہیں چاہے آپ net profit لے لو چاہے آپ NII لے لو جاں پھر آپ جو ہے وہ اس کے margin دیکھ لو تو بات کرتے ہیں asset quality کی کیونکہ جدی کسی بینک کی stability دیکھنی ہے اس کی financial condition دیکھنی ہے تو وہ asset quality سے ہی پتا چلے گی یہاں پہ دیکھو اس کی asset quality 5.89% کا ڈاٹا شو کر رہی ہے فرادہ gross non performing asset مطلب bad loans جو ہیں وہ reduce ہو گئے ہیں 6.37% سے reduce ہو گئے 5.89% ہو گئے ہیں جدی net NPA دیکھیں وہ بھی reduce ہو گئے 1.96 ہو گئی ہے from 2.19% تو بینک کی asset quality بھی جو ہے وہ آپ کو improve ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو سارے fundamentals positive indication دے رہے ہیں The bank has said that it is planning to sell stake in the Russian joint venture commercial Indobank LLC to the other venture partner that is the state bank of India far about rupees 114 crore تو یہ ایک bank کا decision ہے کہ یہ bank اپنا جو joint venture ہے وہ بھی state bank انڈیا کو sell کرے گا تو یہ تو چلو company کا ایک decision ہے تو overall آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو numbers ہیں بہت ہی شاندار رہی ہیں bank کے جو asset quality ہے وہ بھی improvement show کر رہی ہے that is GNPA وہ بھی improve ہو گئی ہے NNPA بھی improve ہو گئی ہے bank کی asset quality بھی improve ہوتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ اس کے profit میں بھی پیٹ میں بھی اچھی growth درجہ کر دی گئی ہے اور اس کی جو NII ہے وہ بھی improve ہو گئی ہے positive trend show کر رہی ہے NIM بھی improve ہو گئی ہے margins بھی improve ہو گئی ہے مطلب bank کے سارے financials positive ہیں تو اس لیے اب آنے والے time میں اس میں green signals مل چکے ہیں یہ stock جیسے ہی کوئی dip ملتا ہے دوستو کل market میں downtrend تھا تو اس stock میں بڑی negative trend دیکھنے کو ملا جیسے ہی کوئی بڑا dip ملتا ہے تو یہ ایک stock میں entry کا موقع ہو سکتا ہے آپ اس stock accumulate کریں یہ stock shorter میں 350 کے level تک جاتا دکھائی دے گا اور long term میں جدی آپ اس stock next 6 month کے لیے dips میں buy کرو گے تو آپ کو 2x کے returns easily جہاں پہ ملتے دکھائی دے سکتے ہیں اس لیے اس stock پہ ہم آپ کو اکمول اشکی رائے دیں گے سو تینکس کے ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر کے جائیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کر دیں